یو وارس اپ گائز تو کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ اپ لوگ بڑی انگر اور بڑی آ رہنا میرا نام ہے ساکیب اور آپ دیکھ رہا ہمارا چینل یہ ہے مائنکرافٹ کا اپیسوڈ 2 آج ہم کیا کرنے والے ہیں سب سے پہلے آج ہم کریں گے مائننگ مائننگ کرنے کے بعد ہم اپنے لئے بنائیں گے اچھے اچھے ٹول اس کے بعد فارمنگ کریں گے محور فیق اور آپ اس میں مائننگ میں آپ کیا کرنا چاہتے ہو آج آج سب سے پہلے میں اپنے لئے اچھے اچھے ٹول بنانا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لکڑی کو گٹھا کیا اور آئرن کو گرافٹنگ ٹیبل میں ڈال کے اپنے لئے پیک ایکس بنا دی ہے پیک ایکس میں آپ کیا کرو گے مائننگ آئرن میں ڈالو گے آئرن میں ڈالنے کے بعد آپ پیک ایکس کو کیا کرو گے مجھے پورا سمجھاؤ تاکہ ہم وہ فل سمجھا سکے پیک ایکس سے کیا کروں گا میں مائننگ سٹون کو بریک کروں گا سٹون کو بریک کرنے کے بعد اپنے لئے اور آئرن ڈالوں گا آئرن کے مدد سے میں اپنے لئے آئرن کے ٹول بناؤں گا آئرن کا آرمر بناؤں گا آئرن بنانے کے بعد ہم نے سب سے آگے کیا کرنا ہے اور فل ہمیں بتائے تاکہ ہم بھی اس کام کو سا انجام دے سکے سب سے پہلے تو مجھے کھانے کی نیڈ ہے سب سے پہلے میں جنواروں کو تھوڑا سا کیل کر دیتا ہوں کھل کرنے سے کیا ہوتا ہے جنواروں کو کھل نہیں کرنا بلد کا ان کو استعمال کرنا ہے اگر آپ بیڑ کو پکڑ ہوگے تو اس کی اون سے ہمیں بیڑ بنانا جس میں سوئیں گے اور عرام کریں گے جو جنوار ایسے ہوتے ہیں جن کو کھل کرنے سے بہتر ہے اس کو استعمال کیا جائے استعمال بھی کریں گے لیکن ہمیں کھانے کی بھی تو نیڈ ہے کیا کھو گے اسے کھانے کے لئے دودھ چاہیے دودھ چاہیے اس کی خال سے کیا بنا سکتے ہو ہم مٹن تو کھاتے ہیں نا مٹن کھاتے ہو بٹنے ہی پھر بھی ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ان سے ان کی چیزوں سے کام دینا یہ ابھی آپ کے سامنے میں چکن کو میں نکل کر دیا اچھا چکن کو کام کر کر کرنا ہے اس کو پکانا ہے پھر کھانا ہے اور پھر کیا کرنا ہے چکن کو ہم نے کوک کر کے کھانا ہے اس کا مٹن کھانا ہے مٹن پیس یہ تھے ہمارے سوالات جو میں نے اس سے کیے بٹ اب جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر لے جا رہے ہیں آپ کو ہم بتائیں گے یہ کس کس طریقے سے ہم نے مائن کرافٹ کرنا ہے اور اس کو کس کس طریقے سے ہم نے استعمال کرنا یہ پورا ہم آپ کو بتائیں گے تو ابھی آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہو میں ادھر مائننگ کر رہا ہوں مائننگ کرنا ہے ہمیں بہت زیادہ سٹرون کو توڑنا ہے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہو کہ کپر یہ کپر ہے اس کا فیلال تو ہمیں کوئی یوز نہیں یہ ہمیں کوئل مل چکا ہے یہاں سے کوئل تو بہت زیادہ ملے گا کوئل کے ساتھ ہمیں آئرن بھی نکالا بڑھنے آئرن کا استعمال کرنے ہوئے ہم نے ٹول بنانے اور ٹول کو استعمال کرنے ہوئے ہم ہمیں ورق کو جاری رکھنا ہے ہاں ایسا ہی کرنا ہے ہم اپنے ورق کو جاری رکھنا اور ہمیں ٹول بنانے یہ میں نے کوئل کو مائننگ کر دیا ہے کوئل کو اکٹھا کرنے کے بعد وہاں سے پگھلائیں گے اور اس کا ٹول بنائیں گے ٹول بنانے کے بعد یہاں پہ پورے ورق جتنے ہم کر سکیں گے ورق کو ایزی کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹول کی ضرورت ہوتی ہے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے ٹول کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہو ابھی میں آئرن کی تلاش میں کوئی سو بھی مجھے آئرن مل جائے کوئل تو ہمارے پاس بہت سا پڑا ہوئے بٹھ ہمیں صرف آئرن کی ضرورت ہے آئرن سے ہمیں ٹول بنانے کے بعد ہم نے آئرن کو پوری طریقے سے استعمال کرنا کرنے کے بعد ٹول سے ہم نے پتھر کو توڑنا ہے اور توڑنے کے بعد پھر سے اس کو کام میں لانا ہے ابھی میں ٹارچ بنانا بھول گیا ابھی میں دیکھو اللہ درست کول مائن کروں گا اور اپنے لیے ٹارچ بناؤں گا سب سے پہلے مجھے کول مائن کرنا اور وڈ کو کٹ کرنا ہے اس کے بعد میں اپنے لئے تارچ بناؤں گا تارچ بنانے کے بعد ہمیں کئی جانے کے لئے لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو صرف تارچ استعمال کر سکتے ہیں بٹ نہ کہ کوئی اور چیز کو ہاں اسی لئے مجھے تارچ بنانی ہے اس لئے میں تارچ بنانا رہا ہوں سب سے پہلے میں چیک کرتا ہوں میرے پاس ارے میرے پاس وڈ شاید سے ہے یا پھر نہیں نہیں ہے وڈ نہیں میں وڈ کٹنے جا رہا ہوں پہلے پرانے ہوں ہوس میں خلال سکتے ہوگا haben dois ہوں میں خل دکھوئے zoo ہوں ہوں میں ہوگیا جو ہنے میڈ کیا تھا بنکا تھا بنکیا تھا ازالیں اس کے اندر گئے ہیں اور وہاں سے بھائیر دیکھ لائے ہیں اور ہن بائٹ نے کٹ کر کے کٹ اور سے وڈ سے کٹ کر کے وڈ کو پھر گھٹا گیا treo دکھے آنےívود آنے کے بعد ان کی پلانکس بنانے کے آنے اس کے بعد اسے پڑ کے سٹک بنانے کے وڈ سے پھر لگانے کے بعد اس کے بعد تارچ بننے کے نوز گناپین ہوگنگی زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں ہم ٹول بتائیں گے آپ کو کہ یہ ٹول کانس پر استعمال ہوتا ہے ہاں گائی جیسے سبسکرائب نہیں کیا ادھر کہیں پہ لال کرل کا سبسکرائب کا بٹن آرہا گا اس کو دبا دیں میں دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے میں میں نے ٹارچ بنا دی ہے آپ یہاں پہ سبسکرائب کریں چنل کو بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ اگلے مشن کے لئے ہم آگے نکل رہے ہیں جہاں سے ہم نے پہلے والے ہو جو بیلٹ کیا تھا اس سے نکل کر ہم بوائر جا رہے ہیں ہاں تو میں کھانا کھا لوں اس کے بعد میں مائننگ جو ہم اپنی کنٹینیو کریں فل مزے دینر کے بعد پھر سے ہم آپ سے ملے گے یہ دیکھ سکتے ہو میں مائننگ کر رہا ہوں ادھر سے ویڈیو کو فرسٹ کر دیا ہے اور فائنلی ریزیلٹ کے بعد دیکھ سکتے ہو ہمیں یہ کچھ ملا ہے تھوڑے سے آئرن ملے ہیں اور پانچ ڈائیمنڈ ہمیں ملے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے ہم نے اس ویڈیو کو شارٹ کر دیا آئرن کے تلاش پہ اب دوبارہ سے ہم نکل چکے ہیں نکلنے کے بعد پھر سے ہمیں جو ہے وڈ کو لانا ہے وڈ کٹ کے پھر لانا ہے اور ہمیں مکان کے اندر جو ہے ویڈ کرنا ہے آئرن ہم نے فائنلی مائن کر چکا اور آپ تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ ایک بیر ہے بیر ہے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہاں سے آگے جائیں گے ایک جیل ہے سائیڈ میں اور سائیڈ کے سامنے سائیڈ میں ہم نے اس کو جو ہوس ہم نے بیٹ کیا ہوا ہے تو وہاں سے ہم نے مائن کر رہا ہے اس سارے کو تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں میں ادھے سیڈ توڑوں سیڈ توڑنے کے بعد کیا کروں گا مجھے فارمنگ کرنی ہے تو اسی لیے میں سیڈ کو اگٹھا کر رہا ہوں سیڈ کٹھا کرنے کے بعد ہم نے خوئی بنانی ہے خوئی بنانے کے لئے ہم جائیں گے کرافٹنگ ٹیبل میں ہود کو جو ہم نے اگٹھا کی اس کو لگائیں گے اور اپنے لیے ایک خوئی بنائیں گے خوئی کی مدد سے ہم سیڈ کو لگائیں گے سیڈ کو لگا کر ہم فارمنگ کریں گے جب وہ فارمنگ بڑی ہوگی تو اس کو کٹیں گے فارمنگ سے ہم فصل کیار کریں گے فصل سے ہمیں پھر وہ سب کچھ ملے گا ابھی دیکھ سکتے ہو میں اپنے لئے بہت سارے ٹول بنا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹول نہیں تھی اس لئے میں نے جو آئرن مائن کے اس کے ٹول بنائے ہیں ٹول بنائے گا ہم یہ اب استعمال کر کے آپ کو فل طریقے سے بتائیں گے کس طرح استعمال کرنا ہے تو ابھی میں اپنے لئے میں نے جوتے بنا لیا آئرن کے جوتے کون لگاتا ہے یار مائن کرب میں تو لگانے پڑتے ہیں آئرن کے جوتے تو بہت باری ہوتے ہیں اتگر آپ بتا سکتے ہیں میں نے بکٹ کو کرافٹ کر لیا ہے اب میں جاؤنگا پانی بڑھنے کے لئے پانی میں کیا لاؤگے پانی کا کیا شربت بنا ہوگے نہیں فارمنگ کرنے کے لئے ہمیں پانی بھی تو چاہیے پانی کو آپ نے کہاں سے بڑھ کے لائے سائیڈ والی جل سے سامنے والی سے سائیڈ والی جو جیلہ اسی سے بارکل آیا اور بارش بھی آ چکی ہے بارش موسم تو مجھے صاف دکھائی دے رہا کمنٹ میں آپ بتائیے گا کہ آپ کو بارش دکھتی ہے ابھی آپ جب میں بار جاؤں گا تو آپ دیکھنا دیکھو بارش ہے یہ کہاں بارش ہے یہاں سامنے بارش ہے آپ جو ہم نے بیٹ کیا تھا اس کے سامنے آ گئے ہیں